اسلام علیکم بیورز ویلکم تو ٹینسز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلیش ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے اس لئے ہمیشہ لوگوں کو انگلیش بولنے اور سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے انگلیش کو بہتر طریقے سے بولنے اور سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں ٹینسز کی نوہاں ہو یا یوں کہیں کہ ٹینسز ہمارے لئے بیسک کونسپٹ ہے انگلیزی زبان کو سمجھنے کے لئے اور بولنے کے لئے اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو ٹینسز کا انٹرڈکشن دیں گے اگر آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بہت آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے آئیے چلتے ہیں ٹینسز کی طرف ٹینسز کیا ہے جب سے انسان پیدا ہوتا ہے وہ تین زمانوں سے جڑا رہتا ہے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر یعنی زمانہ حال، زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل ایک ہی زمانے میں رہتے ہوئے ہم چار طریقوں سے بات چیت کرتے ہیں سب سے پہلا ٹینس ہے پریزنٹ ٹینس پریزنٹ ٹینس کی چار برانچز ہیں پریزنٹ سیمپل ٹینس یا پریزنٹ انڈیفنٹ ٹینس پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس پہلی برانچ ہے پریزنٹ سیمپل ٹینس یہ ٹینس ہمیں موجودہ واقعے کے بارے میں بتاتا ہے کہ موجودہ طور پر کیا کام ہو رہا ہے کیا بات ہو رہی ہے ان جملوں کے آخر میں ہمیشہ تا ہے، تی ہے یا تے ہیں آتا ہے جس سے آپ ان جملوں کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ پریزنٹ سیمپل ٹینس کی بات ہو رہی ہے مثال کے طور پر میں کھانا کھاتی ہوں ابو گاڑی چلاتے ہیں، اسلام خط لکھتا ہے ان جملوں کے آخر میں تا ہے، تی ہے یا تے ہیں آیا ہے نیکسٹ پریزنٹ کانٹینیوز ٹینس یہ ٹینس ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اس وقت جب ان کا ذکر ہو رہا ہو تب سے جاری ہوں ان جملوں کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے یا رہے ہیں آتا ہے مثال کے طور پر بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں امی کپڑے دھو رہی ہیں وہ میچ دیکھ رہے ہیں آخر کا رہا ہے، رہی ہے یا رہے ہیں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ٹینس پریزنٹ کانٹینیوز ٹینسز ہیں تھرڈ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس یہ ٹینس موجودہ زمانے میں کسی کام کے مکمل ہونے کے بارے میں بتاتا ہے ان جملوں کے آخر میں چکا ہے، چکی ہے یا چکے ہیں آتا ہے مثال کے طور پر امی کھانا پکا چکی ہیں ہم مووی دیکھ چکے ہیں لاسٹ میں جو جملے میں آ رہا ہے، چکا ہے، چکی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے اس ٹینس کی چوتھی برانچ ہے پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس یہ ٹینس ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانے ماضی میں شروع ہو کر اب تک جاری ہیں مثال کے طور پر ہم صبح سے میچ کھیلتے رہے ہیں اب تے رہے ہیں اور صبح کا ٹائم یعنی مقررہ مدد یا مقررہ وقت اس کے ساتھ رہے ہیں، ایڈ ہوتا ہے یا رہا ہے، یا شام سے یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس ہے نیکسٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اس کی پہلی برانچ ہے پاسٹ سیمپل یا پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس سیکنڈ پاسٹ کانٹینیوز ٹینس، تھرڈ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس، فورڈ پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس، پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے مثال کے طور پر بچوں نے شور مچایا، میں نے کھانا کھایا یہ آپ کو اس بات کی علامت دیتے ہیں کہ یہ کام زمانے ماضی میں ہوا ہے نیکسٹ پاسٹ کانٹینیوز ٹینس یہ ٹینس ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانے ماضی میں جاری ہوں مثال کے طور پر میں سو رہی تھی امی کپڑے سی رہی تھی رہی تھی، رہے تھے، رہا تھا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جملے پاسٹ کانٹینیوز ٹینس کے ہیں تھرڈ برانچ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس یہ ٹینس ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانے ماضی میں کسی دوسرے کام کے شروع ہونے سے پہلے ختم ہو چکا ہو مثال کے طور پر ہم پہلے ہی کراچی روانہ ہو چکے تھے وہ سورج گروہ ہونے سے پہلے گھر آ چکے تھے مطلب ایک کام کے شروع ہونے سے پہلے دوسرا کام ختم ہو چکا تھا فورٹ برانچ ہے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس یہ ٹینس ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانے ماضی میں کسی مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے جاری ہوئے اور ختم ہو گئے مثال کے طور پر عارف دس بجے سے گاڑی صاف کر رہا تھا رہا تھا اس کے ساتھ ٹائم آ رہا ہے دس بجے شام سے صبح سے رات سے نیکسٹ ایکزامپل میں دو گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہی تھی یہ مقررہ وقت اور اینڈنگ رہا تھا رہے تھے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جملے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس کے ہیں آئیے چلتے ہیں تیسرے ٹینس کی طرف فیوچر ٹینس اس کی چار برانچز ہیں فیوچر سیمپل یا فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس فیوچر کانٹینیوز ٹینس فیوچر پرفیکٹ ٹینس فیوچر پرفیکٹ کانٹینیوز ٹینس فیوچر انڈیفنیٹ یا فیوچر سیمپل ٹینس یہ ٹینس زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بیان کرتا ہے مثال کے طور پر میں سکول جاؤں گی بچے پتنگ اڑائیں گے جملے کے آخر میں گا گے گی یہ علامت ہے کہ یہ جملہ فیوچر ٹینس کا ہے نیکسٹ فیوچر کنٹینیوز ٹینس یہ ٹینس ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانہ مستقبل میں ہو رہے ہوں گے مثال کے طور پر لڑکے امتحان دے رہے ہوں گے بچے سو رہے ہوں گے امی کپڑے دھو رہی ہوں گی رہے ہوں گے رہا ہوگا رہی ہوگی یہ اس بات کے علامت ہے کہ یہ جملے فیوچر کنٹینیوز ٹینس کے ہیں تھارڈ برانچ فیوچر پرفیکٹ ٹینس یہ ٹینس ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانہ مستقبل میں دوسرے کام کے شروع ہونے سے پہلے مکمل ہو چکا ہوگا مثال کے طور پر ہمارے اٹھنے سے پہلے سورج طلوع ہو چکا ہوگا وہ مری جانے سے پہلے اپنا کام ختم کر چکی ہوگی ہمارے اسٹریشن پہنچنے سے پہلے ٹرین پہنچ چکی ہوگی یہ جملے فیوچر پرفیکٹ ٹینس کو ظاہر کرتے ہیں پورٹ برانچ ہے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس یہ ٹینس ایسے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمانہ مستقبل میں کسی مقررہ وقت یا مقررہ مدت سے مسلسل جاری ہوں گے لیکن ختم نہیں ہوں گے فور ایکزامپل میں چار بجے سے کام کر رہی ہوں گی بچے چار بجے سے تیر رہے ہوں گے ہم صبح صویرے سکول جا رہے ہوں گے یہاں ٹائم پیریڈ اور جملے کا اینڈنگ رہا ہوگا رہے ہوں گے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ ٹینس فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس ہیں امید ہے آپ کو ٹینس کا انٹرڈکشن اچھا لگا ہوگا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں نیکس فیڈیوز میں ہم آپ کو ان جملوں کو انگلیش میں بنانے کا طریقہ سکھائیں گے آج کیلئے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ